نئی دینی مسلم دشمن سیاستدانوں کی آماجگاہ کے بعد جالسازوں کا گھر بھی بن گیا بھارتی فراجی کے کمپیوٹر ٹھیک کرنے کے نام پر برطانوی شہریوں سے مہانہ لاکھوں ڈالرز بٹوڑتے رہے بھارتی شہریوں نے مائکروسوفٹ کے نام پر برطانوی شہریوں سے بڑا فراج کر ڈالا کمپیوٹر ٹھیک کرنے کے نام پر جالساز لاکھوں ڈالرز مہانہ بٹوڑتے رہے برطانوی ہیک کر نے کالیفورنیا کا نام لے کر نئی دہلی سے چلائے جانے والے اس کال سینٹر کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق ایک ہیک کر نے نئی دہلی میں قائم اس کال سینٹر کی سی سی ٹی ویڈیو ہیک کر کے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں سات ہزار گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کی گئی تھی خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ صرف یہ ایک کال سینٹر مہینے میں چار لاکھ ڈالرز یعنی تقریباً چھے کروڑ روپے بٹو رہا تھا جالسازوں کا طریقہ ایواردات یہ تھا کہ وہ لوگوں کے کمپیوٹر پر وارننگ بھیجھتے تھے جس میں ان سے مائیکرو سوفٹ کی دفتر کال کرنے کا کہا جاتا بگر جو نمبر دیا جاتا تھا وہ نئی دہلی میں واقع سپراؤڈ مرکز کا ہوتا تھا اس سینٹر کے مالک کا نام امیت چوہان ہے جو کہ دہلی کے مضافاتی علاقے گرگرام کا رہائشی ہے